اسلام علیکم ناظرین گلستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ شام کے چھے بچ چکے ہیں نیوز ایڈ سکس کے ساتھ میں ہوں زخور لولا بی ناظرین نیوز ایڈ سکس کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے نیوز ایکسپریس کی دس بڑی خبروں پر ایک نظر پی پلس ڈیموکریٹک پارٹ کے صدر محبا مفتی نے آج جسے آپ اس انتناک میں انتناک راجوی پارلیمان نشست کے لیے کاغذات نامزدگی داخل ہیں ان کے علاوہ اس سیڈ سے دیشنل کانفیس کو امیدوار میال طاف احمد اور اپنی پارٹی کے زفر منحاس نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کی ہیں بتا دی کہ انتناک پارلیمان نشست پر ساتھ مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے محبا مفتی نے ایک آج جسے آپ نامزدگی داخل کرنے سے قبل اپنی مرحو والد مفتی محمد سید کے مزار بابا نصیب الدین گازی اور بابا حیدر رشید کی درگاہ پر حاضری دی ان کے ہمراہ سرطاج مدنی محبوب بیگ عبد الرامان ویری اور دیگر کئی سیاسی رہنماوی موجود تھی مہیمی آلطاف کے ساتھ عمر عبداللہ کانگرس کے گلا مندیر اور دیگر ورکر ان کے ساتھ تھے جبکہ زفر منحاس کے ساتھ بھی ورکروں کی ویڈ تھی ادنپور دورا کٹھوہ پارلیمانی حلقہ میں ووٹنگ کل ہوگی جس میں سولہ لاکھ سے زائدہ رائے دہندگان بارہ امید وارو کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس حوالے سے پورے حلقے میں تمام طرح انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں اور پولنگ عملہ سیکیورٹی فورس کی باری نفری کو پولنگ مراکس کے لیے علصب روانہ کیا گیا ہے زل الیکشن آفسر ڈوڑا اور کشتوار نے انتخابات کے پیش نظر آج اور کل تمام تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں مطل کرنے کے احکامات بھی جاری کی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سرینگر پارلیمان نشست کے لیے امید وارو کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے آج نوٹفکیشن کا اجراء کیا ہے سرینگر پارلیمان حلق میں تیرہ مئی کو عام انتخابات منقد ہونے جا رہے ہیں جس کے لیے سیاسی جماعتیں کافی سرگرم ہو گئی ہیں نوٹفکیشن کے مطابق امید وار 25 اپریل تک کاغذات نامزدگی داخل کر سکتے ہیں جس کے لیے آوقت کار صبح 11 بجے سے 3 بجے ہوگا امید وارو کے کاغذات نامزدگی کی جانش پردال 26 اپریل کو صبح 10.30 بجے سے عمل میں لائی جائے گی میں امید وارو کے کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے 29 اپریل تاریخ تائی کیا گیا ہے بہتادی کے سرینگر حلقہ میں تیرہ مئی کو انتخابات منقد ہونے جا رہے ہیں اور اس حلقہ میں پی ڈی پی کے امیدوار وحید ورامان پرہ نیشنل کانفرنس کے آگا روح اللہ اپنی پاتی کا اشتف میر کے مابین مقابلہ ہوگا لیکن بجے پی نے اس نشست پر اب تک کوئی امیدوار نامزدگی نہیں کیا ہے سرینگر کے گنبل علاقے میں منگل کی صوب دریائی جاہی میں کشتی اولٹنے کے بعد لاپتہ ہونے والے تین افراد کی تلاش کے لیے آج تیسرے دن بھی آپریشن وسیع پیمانے پر جاری ہے حکام کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے انڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، خوج، ریور پولیس اور دیگر ایجنسیہ سمیت چودہ ٹیمیں وسیع پیمانے پر آپریشن چلا رہی ہے نکاہ کی آپریشن رات کو بھی جاری رہا اور آج صبح سے دوبارہ شروع ہوا درجم کشمیر حکومت نے اس حادثے میں جامبہ کھونے والے افراد کے اہل خانہ کو ایکس گریشہ ریلیب دینے کا اعلان کیا ہے حادثے میں جامبہ کا افراد کے لاحقین کو پانچ لاکھ روپے اور جبکہ زخمیوں کو پنچاس ہزار روپے امداد فراہم کی گئی ہے میکہ موسمیات کے طرف سے اگلے چوبیس گندوں کے دوران پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارشوکی پیشنگوئی کی گئی ہے وہیں آپ کو دادی کے سرین اگر میں ہلکی بوندہ باندی جاری ہے جبکہ مگریب یہ ہوا کی ایک اور لہر وادی میں داخل ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں 18 اپریل کی شام یعنی آئی شام سے 19 اپریل کے رات تک وادی کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری یا درمیانی درجی کی بارشوکی ہو سکتی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں گھر چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی درجی کی بارشوکا امکان ہے اور اس دران کہیں کہیں تیز ہوائی بھی چل سکتی ہے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ وادی میں 20 اپریل کو بھی کچھ مقامات پر حلقی بارشیں متوقع ہیں جبکہ بعد ازاں وادی میں 25 اپریل تک موسم مجموعی طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے ادھر پانچ روز تک سرین اگر لحشارہ مسلسل بند رہنے کے بعد آج مسافر گاڑیوں کو کرگل کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دے دی گئی ہے گزشتہ حفظے کو ہوئی مسلسل دار بارشوں اور زوجلہ پاس پر برفانی تودے اور چٹانے کھسکنے کے بعد ادھر سامیہ نے لڈاک شارہ کو گاڑیوں کے عام درفت کے لئے عرضی طور پر بند کر دیا تھا لڈاک شارہ پر ٹرائفک معتل ہونے کے وجہ سے شارہ کے دونوں طرف سنکڑوں گاڑیاں درماندہ ہو گئی تھی جس کے بعد بیکن اہلکارو نے سنہ مرک کی طرف سے جبکہ پروجیکٹ ویجیک نے منی مرک کی طرف سے زوجلہ درے سے برفٹانی کا کام شروع کیا تھا زوجلہ درے پر برفٹانی جانے کے بعد مطلقہ اہلکارو نے میکمہ ٹرائفک نے شارہ کا معاینہ کیا جانے کے بعد ہی آج ٹرائفک کی نقلہ حمل کی اجازت دی ہے حکام نے آولا درماندہ گاڑیوں کو ہی اپنے اپنے منظوروں کی جانے پرمانہ ہونے کی اجازت دی دامڈریورو سے احتیاط برطنی کی بھی تپیل کی گئی ہے دلی کے راؤس ایونی کوٹ نے خاتون پہلوانوں کے جنسی استحصال کے معاملے میں انڈین ریسلنگ ایسٹریشن کے سابق صدر اور بی جی پی کے رکن پارلمنٹ بریج بوشن شرن سنگھ کے خلاف الزامات آئید کرنے پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ایڈیشنل میٹروپولین ماجسٹریٹ پریانکہ راجبوت نے فیصلہ 26 اپریل کو سنانے کا حکم دیا بریج بوشن شرن سنگھ سماعت کے دوران عدالت آج پہنچے اور بریج بوشن کے جانب سے کہا گیا کہ وہ سات ستمبر 2022 کو واقع کے دن ہندوستان میں نہیں تھے بریج بوشن نے دلی پولیس سے اس کی تحقات کرانے کا مطالبہ کیا فیلال عدالت نے اس درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے دلی کے ایک عدالت نے شراب پالسی کے مبینہ گوٹالی سے متعلق مونی لانڈرنگ معاملے میں آپ کے لیڈر اور سابق نائب وزرعالہ دلی منیشت سعودیہ کے عدالت تحویل میں 26 اپریل تک توسیق کر دی ہے منیشت سعودیہ کو عدالتی تحویل ختم ہونے پر عدالت نے کہا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر کے درخواست زمانت پر 20 اپریل کو سمات جاری رکھے گی اس دن عدالت نے دونوں فرقین کے دلائل سنے تھے سوریہ کی جانب سے درخواست زمانت ان کے وکیل محت ماتھر نے دائر کی ہے اس میں معاملے کی جانج پوری کرنے میں تاخیر کا الزام آئید کیا گیا ہے دعویٰ کیا گیا کہ ان کے موقع کو رشوت کے پینسے سے جوڑنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے شمالی گزہ میں ایک فلسطینی حجوم پار کیے گئے دہشت گردانہ اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم تیرہ فلسطینی جانباک ہو گئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزہ شہر کے شیخ رزوان علاقے میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کے حجوم پر ڈرونز حملہ کیا گیا طبی زرائی نے بتایا کہ کم از کم تیرہ فلسطینی جائے وقوع پر ہی دم توڑ گئے اور متعدد زخمی ہوئے جنہیں علاج کے لئے ہستان لے جایا گیا حماس کے زیر انتظام گزہ کی وزرائیت سہت نے اپنی تازہ بریفی میں بتایا کہ گزہ کی پٹی پر اسرائیل کی چھ ماہ سے جاری جنگ میں خالاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 33,899 تک پہنچ گئی ادھر چین اور انڈونیشیا کے وزرائی خارجہ نے جکارتہ میں ایک میٹنگ کے بعد گزہ میں فوری اور دیرپا جنگ بندی کا مطالبہ کیا میٹنگ کے بعد جاری بیان میں گزہ جنگ میں ہزاروں فلسطینیوں کے حلاقت کی مضمت کی گئی انڈونیشیا کے وزرائی خارجہ ریتنو مارسودی نے صاحبیوں کو بتایا کہ دونوں ممالک جنگ بندی کی اہمیت اور دو ریاستی حل کے ذریعے مسئلہ فلسطین کے حل کے بارے میں یہ اکسا نظریہ رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چین کشیدگی کو رکھنے کے لیے اپنا اثر رسوق استعمال کرے گا مارسودی نے کہا کہ چین اور انڈونیشیا بھی اقوائم متحدہ میں فلسطین کے رکنیت کی مکمل حمایت کریں گے چلے یہ تھی ٹاپ ٹین نیوز اب سیدھا خبروں پر چلیں گے اور اس وقت کی بڑی اور اہم خبر دوڑا سے جہاں پہ دوڑا کے اثر علاقے میں ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ کئی زخمیوں کے حالت نازک بتائی جارہی ہے بڑی اور اہم خبر اس وقت کی دوڑا سے جہاں پہ دوڑا کے اثر میں نیشنل ہائیوے پر ایک ٹیمپو دوڑا سے جمع جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جارہا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے یہ گاڑی الٹ گئی جس کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوئے جبکہ انہیں علاج کے لیے پی ایچ سی اثر منتقل کر دیا گیا ہے دو افراد جن کے حالت شدید بتائی جاری ہے انہیں جیم سی منتقل کر دیا گیا ہے جیم سی دوڑا انہیں منتقل کر دیا گیا ہے اور بتایا جارہا کہ اس ٹیمپو میں کل ملا کر گیارہ افراد سوار تھے گیارہ میں سے سات افراد جو ہے وہ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت نازک بتائی جاری ہے جنہیں جیم سی منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ باکیو کا علاج جب انہیں نزدیکہ ہستال میں لے جایا گیا جہاں پہ ان کی حالت مستحقم بتائی جاری ہے آپ کو بتا دیئے کہ خطہ چناب دوڑا کے اثر علاقے میں یہ حادثہ پیش آیا جہاں پہ سات لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں سیدھا دوڑا لیے چلیں گے آپ کو گلستانیوستو مائندہ اس وقت دوڑا سے ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے وکاس اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ تازہ تفصیل ہے حادثہ پہ شایعہ ہے سات لوگ زخمی ہوئے ہیں کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس وکاس آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے یہ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بتائیے گا ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کیا تازہ تفصیل ہے اور کس طرح یہ حادثہ پیش آیا اس وقت دوڑا سے چممک کے اور جا رہا تھا اور آسر کے بلکل پاس پہنچتا ہے یعنی اس کی سپیڈ کافی تیز ہونے کے کارن وہ حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے وہاں پر اور اس میں گیارہ لوگ سوار تھے اور جس میں سے سات لوگ زخمی تھے اور ان کو پرائیمری ہل سینٹر آسر میں علاج کے لیے بھیجا گیا تھا اور جو زیادہ کریٹیکل ہے ان کو علاج کے لیے توڑا بھیجا گیا ہے کیونکہ کافی تیز سپیڈ ہونے کے کارن یہ حادثہ وہاں پر سامنے آیا ہے اور لگاتار اس طرح کے حادثے وہاں پر دیکھنے کو بھی ملتے ہیں جی تو جن لوگوں کو جو ہے جی ایم سے منتقل کر دیا گیا ہے ان کی حالت کیا ہے اور جو نزدیک ہستال منتقل کر دیا گئے تھے کیا ان کو وہاں سے ڈسچارج کیا گیا جی ہاں کچھ لوگوں کو وہاں سے ڈسچارج بھی کر دیا ہے اور جن کو نارمل لگی ہوئی تھی ان لوگوں کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا اور کچھ جو زیادہ زکمی تھے ان کو علاج کے لیے جی ایم سے ہسپیٹل میں بھیجا گیا ہے اور ان میں سے تین مائنر بچے تھے وہ جو ہے بلکل سیف ہے یعنی بلکل سیئی سلامت ہے اور ان کو واپس اپنے گھر کے لیے بھیجا گیا ہے تو کہاں سے یہ گاڑی آ رہی تھی کہاں جا رہی تھی اس حوال سے کوئی تفصیل آپ کے پاس یہ کاری سر دوڑا سے چمبو کی عرض آ رہی تھی اور جیسے اثر کے بعد پہنچتے ہیں یعنی یہاں سے دوڑا سے سواریاں لے کے جاری تھی چمبو کی عرض اور اثر میں جیسے پہنچتے ہیں وہاں پر یہ سڑ کا حادثہ سامنے آ جاتا ہے یہیں پچھلی بار بھی یہیں چالیس لوگوں کی جار گئی چلی بہت شکریہ تفصیلات فرام کرنے کے لیے وکاس گلستانی از دوڑا سے تفصیلات فرام کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو اثر علاقہ ہے وہاں پہ جو نیشنل ہائی وے ہے وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں سات لوگ اس میں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو کی حالت نازک بتائی جاری ہے ان کی نام بھی سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک نام علاو دین بتایا جارہا ہے حبیب اللہ ہے وکاس سنگھ ارمان باٹ دعا باٹ عائزہ باٹ ساجد باٹ عائشہ باٹ سندیب کمار سرندر کمار محمد رفی یہ گیارہ لوگ اس گاڑی میں سوار تھے جن میں سے سات زخمی ہوئے سات میں سے دو کی حالت نازک بتائی جاری ہے جبکہ باقی جو پانچ افراد ہیں ان کے حالت تا مستحقم بتائی جاری ہے چلے آگے بڑھتے آپ کو بتا دیکھیں کہ سرینگر پارلیمانی نشست کے لیے جہاں آج سے نامزدگی داخل کرنی کا عمل جو ہے شروع ہوا ہے 25 اپریل آخری تاریخ ہے اس والے سے کئی گائیڈ لائنز بھی جاری کے گئے ہیں اور زلطرکیت کمیشنر سرینگر کی جانب سے کہا گیا کہ نامزدگی داخل کرنی کے لیے آنے والے امیدوارو کو باقیشنر 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 باقی ڈی سی آفیس سرینگر کے سو میٹر کے دائرے میں جمع نہیں ہونا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو امیدوار ہے وہ اپنے ساتھ صرف پانچ افراد کو لائیں گے صرف پانچ افراد کو اندر آنے کی اجازت ہوگی ساتھ ساتھ تین گاڑیوں کو ڈی سی سرینگر کے دفتر میں آنے کی اجازت ہوگی اور وہیں انہوں نے بتایا کہ سرینگر پارلیمانی حلقے سے تقریبا سترہ لاکھ سے زیادہ ووٹر ہے جو اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے وہیں آپ کو بتا دی کیا حد بنگی کے بعد نئے ووٹرز کی تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور سرینگر میں کل ناؤ سو انتیس پولنگ سٹیشنز ہے جبکہ پورے حلقے میں اکیس دو ہزار ایک سو پینٹیس پولنگ سٹیشن ہے اور اس حوالے سے آج میڈیا سے بریفنگ کرتے ہوئے زلد رکیتی کمیشنر سرینگر نے گائیڈ لائنز کے بارے میں کہا کہ جو کہا کہ جو لوگ امیدوار ہے وہ داخل پرچہ داخل کرنے آئیں گے تو سرینگر کے سو میٹر کے دائرے میں انہیں جمع نہیں ہونا ہے جبکہ ساتھ ساتھ کہا گیا کہ پانچ افراد کے ساتھ ہی وہ ڈی سی آفیس کے اندر آئیں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایلیکشن کمیشن آف انڈیا نے فیز فور کی نوٹسکیشن آج جاری کی ہے جس میں ڈیرو ٹو پارلیمنٹری کانچوانسی شیرنگر بھی شامل ہے اور اسی کے چلتے ہوئے آج ایلیکشن نوٹسکیشن یہاں سے نکالی ہے اور اس کے چلتے ہو اس نوٹسکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کی نومنیشن پیپرز جو ہیں وہ اٹھارہ اپریل جو کہ آج ہے پچیس تاریک تک لی جائیں گی اور اس کے ٹائمنگ رہے گا گیارہ بجے صبح صبح کے گیارہ بجے اور شام کے تین بجے تک یہ نومنیشن فارمز لی جائیں گی اس میں ایکسپشن ایک ہے جو کہ سنڈے آتی ہیں اس دن نہیں لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہماری جو سکروٹنی کا جو ڈیٹ رہے گا جو نومنیشن فارمز ہے سکروٹنی ہے وہ چھبیس تاریک کو رہے گی ساڑے دس بجے اور اس کے بعد ڈیٹ رول آف جو ڈیٹ رول کے جو ڈیٹ رول کرنا چاہیں گے ڈیٹس وہ ٹائمنگ راؤنڈ وہ تین بجے تک رہے گا 29 اپریل تک اور یہ اس کے بعد اگر election contest ہو گیا ڈیٹس آگے تو جو پول ڈیٹ ہے وہ تیرہ مائی جو ہے اور سات صبح سات بجے سے چھے بجے تک رہے گا ہم نے اس کے لئے جو پروپر سیٹ اپ جو ایس پر the election commission کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے جیسے ہم نے help desk رکھی ہے باہر جو کہ میرے آفس میں ہی جو اور آفس میں ہیں تسلدار headquarter کے آفس میں help desk ہے اس میں جو بھی nomination forms ہے اور جو بھی ان کو کوئی بھی help کی ضرورت ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں اپنی stationary لے سکتے ہیں اپنے guidelines جو بھی as per prescribed norms ہے وہ لے سکتے ہیں ہمارے آفس سے اور کوئی بھی help desk کی جو بھی ان کو صحیتہ چاہیے وہ ہماری آفس میں ان کے لئے رکھا گیا ہے ناظرین نیوز سے جاری ہے چھوڑا سا بریک بریک کے بعد جلد حاضر ہوں گے ہمارے ہمارے ہمارے